جی دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے آج جو گارڈنگ لوگرز کے لیے میں ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے ہنہ یا مہتی کا پلانٹ کی پروپاگیشن بائی کٹنگز تو دوستو یہ ایسا پلانٹ ہے کہ ہر انسان اس سے جو ہے وہ لف کرتا ہے اس کے بہت سے بینیفیٹس ہیں میڈیسن میں بھی یوز ہوتا ہے اور ہیر ڈرائی کے لیے اس کے لیلز کو ڈرائی کر کے پاورڈر بنانے کے بعد اس کا بہت ہی اچھا ہیر کلر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تو آج دوستو اس کی کٹنگز کو ہم نے کیسے پروپاگیٹ کرنا ہے وہ بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں دوستو ایک تو اس کی کٹنگ جب ہم نے لینی ہے وہ تقریبا ہم اس کا سائز رکھیں گے تو سب آپ نے اس کے اس کے جو بھی ایکسٹرہ لیلز ہوں گے وہ ہم نے ان کو بہت اچھے طریقے سے رموو کر دینا ہے اس طریقے سے اس کو اس برانچ کو آپ نے سپریٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں کہ ایک ہم نے کٹنگ جو ہے وہ ریڈی کر لی ہے فار پروپاگیشن اس کے لیلز اور برانچز ہم نے جو ہے وہ ہم نے سپریٹ کر دیئے ہیں اس کو لگانے کے لیے بہت ہی ایزی میتھرڈ ہے گارڈننگ سوائل لے لیں کنٹینر لے لیں اس طریقے سے اس میں ہول بنا لیں ہول بنانے کے بعد اس کٹنگ کو آپ نے ڈپ کرنا ہے یہ سینیمون پورڈر اور ڈریسپریٹ پورڈر کا مکس ہے ہم نے سینیمون پورڈر اور ڈریسپریٹ پورڈر کو مکس کرنے کے بعد اس کو ایز ای روٹنگ ایجنٹ ہم یوز کریں کے ساتھ ہم نے لیا ہے ہنی ملاو وارٹر تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا بیلو باٹم یہاں پہ ہم نے 45 ڈیگری ہاں پہ کٹ لگایا ہے اس کو ہم ہنی ملے سلوشن میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم جو سینیمون اور ڈریسپریٹ پورڈر کا مکس ہے اس میں اس کو بیلو باٹم ڈپ کریں گے جو ایکسٹر اس کے ساتھ لگا ہوگا پورڈر اس کو ہم رموو کریں گے اس کو ویری ایزی آپ نے اس ہول کے اندر آسانی کے ساتھ رکھ دینا ہے اور اس کو سوائل کے ساتھ آپ نے کور کرنا ہے اچھے طریقے سے کور کرنا ہے دوسری کٹنگ بھی ہم ریڈی کر کے اس میں لگاتے ہیں دوسری کٹنگ بھی ہم نے ریڈی کر لیا ہے بیلو ہم نے وہی 45 ڈگری پہ کٹ دے دیا اور ایکسٹر لیوز اس کے ساری برانچے جو ہیں وہ ہم نے ریموو کر دی ہیں اس کو اسی طرح ہم ہنی مینہ وارٹر سلوشن اس میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم نے جو روٹنگ ایجنٹ کے طور پر پورڈر جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ سینمون اور ڈیسپرین کا مکس ہے جو ایکسٹر لیوز اس کے ساتھ پورڈر ہوگا وہ ہم نے یہ ہم نے ہول بنایا ہوا تھا ایٹ لیسٹ ہم کوشش کریں گے کہ جو اس کے نورز ہیں وہ سوائل کے اندر ہم انٹر کر دیں اس کو سوائل کے ساتھ ہے لوستو تو یہ ادر کٹنگ سے ہیں جو ہیوی ہیں اور ہارڈ ووڈ میں ہیں رینی سیزن ہے مونسون ہے تو یہ ازلی پروپاگیٹ کر جائیں گے اسی طرح ہم نے فوٹی فائف ڈگری پہ کٹ لگایا اس کو واتر اینڈ ہنی کا جو سلوشن ہے اس میں ہم نے مکس کر لیا ہے ڈپ کیا ہے ڈپ کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اس کے اندر ڈپ کر لیا ہے تو یہ ایناڈر کٹنگ ہے ہیوی ہے یہ برانچ کے ساتھ جہ جگہ سے اٹیج تھی وہاں سے ہے ہم اسی طرح ایزٹ ہی ہم اس کو لے لیتے ہیں اسی طرح اس کو واتر میں ڈپ کیا ہے ڈسپرین اور سینیمان پورڈر اس میں ہم نے اس کو ڈپ کیا ہے یہ دیکھیں کہ یہ برانچ بھی ہماری یہ ہماری کٹنگز جو ہیں وہ ریڈی ہیں تو اسی طرح ہم اس کے اندر مزید ہول بنا لیتے ہیں یہ ہیوی کے لیے کچھ بڑا ہم ہول بناتے ہیں یہ ہم نے ہول بنا لیا ہے اسی طریقے سے ہم اس کو اس ہول کے اندر جسٹ ہم اس کو رکھ دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے سوائل سے کور کریں گے اور اس کو تھوڑا سیڈوں سے پوش بھی کریں گے مینوائل اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کور کر دینا ہے تھوڑا تھام پوش کر دیجئے گا اور اس کو اچھے سے وارٹر کر دیجئے گا اور شیڈی ایریہ میں رکھیا گیا ہے یہ آفٹر فیفٹین ڈیز آپ دیکھیں گے کہ اس کی سپروٹس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گی اور روٹس بھی اس کی ڈویلپ ہونا شروع ہو جائیں گی جی تو اس کو اچھے سے وارٹر کر دیجئے گا اس میں اگر سوائل آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی بیٹھ جاتی ہے سوائل جب ہم وارٹر کریں گے تو وہ اپنی پوزیشن میں آئے گی تو آپ اس کے بعد اس کے اندر سوائل جو ہے وہ اور ایڈ کر سکتے ہیں اس کو شیڈی ایریہ میں رکھنا ہے ایڈ ریک دوب سے بچانا ہے جی تو یہ جو ہناک کی پلانٹ کی کٹنگز ہم نے لگائی تھی ان کا اپ ڈیٹ ہے کہ ان کی اچھے سے جو شورس ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھا دیکھتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائیں یہ دیکھیں کہ یہ بھی کٹنگ ہماری جو ہے وہ پروپاگیٹ ہوگی ہوئی ہے ادر کٹنگ بھی میں دکھاتا ہوں اس کا اپ ڈیٹ یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے ایک کٹنگ جس کو میڈیم ہم نے جو ہے وہ وارٹر رکھا تھا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کہ اس کی روٹس بھی سٹارٹ ہوگی ہوئی ہیں اور یہ سب سے اچھی اس کی گروتھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو اس سائز کی کٹنگ جو ہے یہ وارٹر میں بھی اچھے طریقے سے پروپاگیٹ کر جاتی ہیں تو یہ ایک کٹنگ جو سائل کے اندر ہی ہے اور اس کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی شوٹس جو ہیں وہ نکر رہی ہیں تو یہ ایزی پلانٹ ہے تو کمپیریزن یہی ہے کہ جو وارٹر کے اندر ہم نے میڈیم جس کا وارٹر رکھا تھا کٹنگ کا وہ سب سے اچھی گروتھ جو ہے وہ شو کر رہی ہے تو جو ہنہ کی کٹنگ ہم نے وارٹر میں پروپاگیشن کے لئے رکھی ہوئی ہے اس کی روٹس کا اپ ڈیٹ ہے کہ اب اس کی روٹس جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھے سے ڈویلپ ہو رہی ہیں تو یہ چند دن بعد اس قبل کٹنگ ہماری ہوگی کہ ہم اس کو ٹرانسپلانٹ کر سکیں گے یہ ہنہ کٹنگ جس کا اپ ڈیٹ دینے لگا ہوں کہ اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روٹس جو ہیں بہتر ڈویلپ ہو گئی ہیں تو اس کو آپ نے ٹرانسپلانٹ کرنا ہے جب اس کو سوائل میں آپ نے لگا دینا ہے تو اس سے پہلے آپ یوں کریں کہ اس کو واتر میں رکھنے کے بعد تھوڑی اس کے اندر سوائل ایڈ کر دیں اس طریقے سے اس میں تھوڑی آپ سوائل ایڈ کر دیں گے تو ٹوڑی آورز اس سوائل اور واتر میں اس کو رکھے گا نیکسٹ ٹوڑی آور اس میں پھر سوائل اور ایڈ کیجئے گا اس کے بعد آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کر سکیں گے سوائل کے اندر تو یہ سدن شوق میں نہیں آئے گی اور نیکسٹ میڈیم جس میں اس نے جانا ہے اس کے ساتھ اس کی ٹولرنس جو ہے وہ بن جائے گی تو اسی طریقے سے یہ جو پلانٹ اچھا گروہ کر گیا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں کہ اس کی جو روٹس ہیں وہ ویل ڈویلپ ہو بھی ہوئی ہیں تو اس کو ہم ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر ہم نے سوائل ایڈ کرنی ہے پہل کو تھوڑا اس کے ساتھ پہل دیتے ہیں تو اس کو اچھے سے پہل کرنے کے بعد آپ اس کو برائٹ ایریا میں رکھیں گے اگر ارلی مورننگ کا سن لائٹ ایک گھنٹے کے لیے اس کو ارلی مورننگ دوک جو ہے چند دن اس میں رکھئے اس کے بعد اس کو آپ فور ٹو تھری آورز کی سن لائٹ میں اس کنٹینر کو رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا پلانٹ جو ہے بہت اچھا طریقے سے بہت اچھا طریقے سے اس کی گروتھ جو ہے ہوتی رہے گی اور آپ کو بہت سارے ان کے لیوز جو ہیں وہ ملتے رہیں گے دوستو اپنا خیر رکھے گیا اور اس ویڈیو کے مطلق اپنے کمنٹس ضرور دے جئے گا یقینی بہت اچھا یقینی بہت اچھا طریقے سے بڑھے چین کنٹس ضرور دے جو ہے یقینی بہت اچھا neسچی بہت اچھا ڈیو موسیقی